ہر چہرے میں آتی ہے نظریار کی صورت احباب کی صورت ہو کہ اب یار کی صورت جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت اور صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت اور واصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے واصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے انکار کی صورت ہے نا اقرار کی صورت پریس کلپ کے زرح تمام بیاد واصف علی واصف ایک سیمینار مقصد حیات اور ہم منعقد ہوا جس کی صدارت شاہد علی صدر پریس کلپ نے کی مہمان خصوصی فرزند واصف علی واصف سابزادہ کاشف محمود تھے دیگر مہمان گرامی شیخ اجاز زفر ڈوگر ای ڈی سی جی فیصل سلطان بابر ڈوگر ڈائریکٹر سپیریر کالیج چودری محمد یوسف شامل تھے نظامت کے فرائض محمد علی آبد نے سر انجام دیئے تراوت اقلام پاک کی سعادت حافظ حسنات بغدادی نے حاصل کی جبکہ بارگاہ رسالت ملک شوکت نے حدیہ ناعت پیش کیا اس موقع پر مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت واصف علی واصف بیسویں صدی کے معروف شائر مصنف کالیب نگار اور صوفی بزرگ تھے مکررین نے مزید کہا کہ اگر اس وسیع و ریز کائنات کا بنظر امیق جائزہ لیا جائے تو اس میں اللہ نے کوئی بھی چیز ایسی تخلیق نہیں فرمائی جو بے مقصد ہو یا جس کی کوئی غرض وغایت نہ ہو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی موجودات میں افصل و شرف حضرت انسان کو بنایا اور اسے اکل جیسی نعمت اولہ سے نواز کر اس کے سامنے خیر و شر کے راستے کھول دیئے اور اسے انتخاب کا اختیار دے دیا زیادہ جتنا زیادہ ہم پھیلاؤں کریں گے اتنے زیادہ آپ اپنے مقصد سے ہٹتے جائیں گے مخلوق کے ساتھ تعلق رکھیں اور اپنے خالقوں بھی راضی رکھیں آج کا جو اصل آج کا جو ہے ہمارے گیس سپیکر صاحب زادہ کاشف صاحب ہیں اور بات نہیں کرنے کو تو بہت طبیعی نشست ہو سکتی ہے بڑا اچھا موضوع ہے فکر انگیز موضوع ہے لیکن ہماری خواہش ہے کہ صاحب زادہ صاحب کو آج چلیں زیادہ زیادہ اختیار دے دیا اقتدار دے دیا حکومت دے دی سب کچھ دے دیا کہ جائیں جی اب آپ آزاد ہے کیجئے جو کرنا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجت الویدہ جب وہ سارا خطبہ ادا کر چکے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کیا لوگوں کہ ایک دن آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آپ سے آپ کے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا ساب زادہ کاشف محمود نے کہا کہ حضرت وصف علی واسف کی شخصیت کسی تارف کی محتاج نہیں ستر اسی کی دہائیوں میں آپ کی محافل میں شامل ہونا دانشور طبقہ کے لیے احزاز ہوتا تھا آج بھی متلاشیان حق اپنے جستجو کے حق میں آپ کی تحریروں اور اقوال سے استفادہ کرتے ہیں حضرت وصف علی واسف کی یاد میں منقیدہ سیمینار میں سابق صدر پریس کلپ جیئے تنویر سابق سیکٹری ساجد خان نائب صدر علی اشفاق خاشمی جوئنٹ سیکٹری پریس کلپ رانہ نائم انفرمیشن سیکٹری سعید سومی میاں بشیر اعجاز اگزیکٹیو ممبران ندیم چودری ملک مراج خالد علی ملک ڈاکٹر جمیل ملک افشان بطول ہمیرہ امان ندیم جاودانی حکیم فرہان روپی جج سمیت وکلا صحافیوں اہل عدب اور حضرت فاصف علی واصف سے عقیدت رکھنے والے افراد نے کثیر شرکت کی